کمالپور نام کے گاؤں میں رام اور شام نام کے دو آم کے بڑے ویپاری رہتے تھے دونوں کے پاس ہی آم کے بڑے بڑے پگیچے تھے رام ایک بہت ہی اماندار وقتی تھا رام اور اس کا نوکر للو بہت ہی میند سے سارے پیڑوں کی دیکھ بال کیا کرتے تھے اور وہی دوسری طرق شام اور اس کا نوکر حریہ دونوں بھی بڑے آلسی اور کامچور تھے دونوں کچھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے اور امیر بہت جلدی ہونا چاہتے تھے شام رام کی طرقی سے بہت جلتا تھا ارے اوہ حریہ ایک بات بتا ہاں مالک ایسا کیا ہے اس رام کے بگیچے میں جو ہر سال اس کے عام زیادہ اور مہنگے بکھتے ہیں اور ہمارے عام کوئی خریدتا ہی نہیں ارے مالک آپ نے دیکھا نہیں کیا وہ روج اپنے بگیچے کی کتنی دیکھ پال کرتا ہے سمیں پر پیڑوں کو پانی دیتا ہے خات دیتا ہے نہ کوئی کیمیکل ڈالتا ہاں تُو کیا بولنا چاہتا ہے میں نہیں کرتا کیا دیکھ پال اپنے پیڑوں کی ارے ارے مالک ایسا تھوڑی بول رہا ہوں میں رام کے سوادشت اور میتھے آمک کی چرچہ پورے گاؤں میں تھی یار تُو نے رام کے یہاں کے آم کھائے ہے ہاں ہاں میں نے کھائے ہیں اور پتا ہے شہر کی سب سے بڑی آم کے جوس کی کمپنی بھی رام سے ہی آم لیتی ہے تب ہی تو ان کی کمپنی چل رہی ہے نہیں تو شام جیسے آدمی تو کمپنی دکوا دے اپنے خراب آم بیچ کے ہاں ہاں بہن سے ہی بول رہی ہے تُو چل ہمیں کیا کرنا آم کھا گھٹ لی نا گن سبھی گاؤں والوں کو پتا تھا شام کیسا ہے اور کتنے زیادہ ملاوٹی کیمیکل ملاتا ہے آموں میں اور یہ بات شام کا نوکر سن لیتا ہے کیا بول رہے ہیں لوگ اس کے مالک کے بارے میں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں وہ بھاگا بھاگا مالک کے پاس جاتا ہے مالک مالک آپ کو پتا ہے سارے کاؤں میں اپنی تھوٹو ہو رہی ہے سب اپنی برائی کر رہے ہیں بس آپ کی ہی نہیں ہمارے آموں کی بھی کر رہے ہیں سب کو لگتا ہے ہم زیادہ کیمیکل ملا رہے ہیں ارے دنیا تو ان سب باتوں پر زیادہ دیان مت دے جب ہم کیمیکل ملائیں گے تب ہی تو جلدی جلدی بڑے بڑے آم پکیں گے لوگ ان آموں کو کھری دیں گے اور ہم کو زیادہ منافع ہوگا ہا 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 مالک آپ بھی نا چل چل اب ان جانوروں کو چارہ دے ان گاؤں والوں کی چگلی میں نہ پڑ اپنے کام پر زیان دے اور تب ہی شہر کی بڑی آم کی جوس کمپنی کا مینیجر رام کے گھر آتا ہے ارے مالک آو آو اور رام بھائی کیا چل رہا ہے اس بار کیسے ہوئے آم مالک آپ کی دیا سے اچھے ہوئے ہیں اور تب ہی شام رام کے گھر کی کھٹکی سے ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے رام بھائی اس بار پورے آم کی فضل ہم ہی لیں گے تم سے تمہارے آم کیا جوس بنانے سے ہمیں تین گناہ منافع ہوئے سال ہاں ہاں مالک ہمارے سارے آم آپ کے ہی ہیں چلو تو میں ٹرک بھیجواتا ہوں اگلے ہفتے وہ تمہارے یہاں سے سارے آم ٹیکٹری میں لے جائے گا رام بابو یہ لو ایڈوانس پیمنٹ جیسے ہی وہ مینیجر ہرام کے گھر سے نکلتا ہے تب ہی تھوڑی ہی دور پر شام اس کو روک لیتا ہے ارے مالک آئیے آئیے تم کون ہو بھائی میرا یہی پاس میں ہی آم کا باغ ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ارے نہیں نہیں ہماری بات ہو چکی ہے پہلے ہی اگلے سال دیکھیں گے آپ کے آم ارے مالک ان سے دس روپے کم دے دینا آپ مینیجر کے مند میں لالچ آ جاتا ہے وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے بولتا ہے چلو ایک بار چل کر تمہارے ہام دیکھ لیتے ہیں اگر صحیح لگے تو تم سے ہی لے لیں گے ہاں 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 مالک آئیے آئیے تو صحیح اور شام مینیجر کے ساتھ اپنے بگیچے میں پہنچ جاتا ہے شام اپنے بگیچے کا ایک آم مینیجر کو دیتا ہے ارے چھی کتنا گندہ سواد نہیں ہم نہیں لیں گے تیرے باگ پیام ارے مالک ایسے کیسے اب تو آپ یہاں تک آ گئے آپ کو لینے پڑیں گے باڈی گارڈ اس کو دوسر ایک دو یہاں سے اب شام کو بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا وہ پاسی کے گاؤں سے دو بڑے گندوں کو بلواتا ہے سنو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے اس کے بدلے میں تم کو دو گائیں دوں گا ہاں ہاں مالک بتائیے کیا کرنا ہے کام تو دھیان سے سنو تم کو آج رات رام کے باگ میں آگ لگانی ہے اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کے سارے پیڑ جل جائیں اور اس کا کچھ بھی نہ بچے پر مالک ہم کو پتہ کیسے لگے گا کہ رام کا باگ کونسا ہے دیکھو میرے کھیت کے باہر تم کو گائیں بندی ملیں گی تو جس میں گائیں نہ ہو اس باگ میں آگ لگا دینا ٹھیک ہے مالک ایسا ہی کریں گے پر اسی رات رام کی لڑکی کھیلتے کھیلتے گائیں کو اپنے کھیت میں لے جاتی ہے اور اس کی پوجہ کرنے لگتی ہے اس پر گائیں ماتا کی کرپا ہو جاتی ہے گائیں ماتا بھی اس رات رام کے کھیت میں ہی رک جاتی ہیں اور وہ گنڈے پہنچ جاتے ہیں آم کے پیڑوں کو جلانے اور وہ دیکھتے ہیں گائیں کس کھیت میں ہے ارے بھائی اس کھیت میں گائیں ہیں مطلب ہمیں اس والے کو جلانا ہے وہ پورے پیڑوں میں آگ لگا دیتے ہیں کبھی پیچھے سے شام بھاگا بھاگا آتا ہے کمینوں یہ کیا کیا تم نے میرے ہی بھاگ جلا ڈالا یہ دیکھ کر وہ گنڈے وہاں سے چھو منتر ہو جاتے ہیں اور ایسے گائے ماتا کے گربا سے اماندار رام کے پیڑ بچ گئے اور شام کا کچھ بھی نہیں بچا تو دوستو رام کی طرح بنو اماندار تب ہی آپ سفل ہوگے اور خوش بھی رہ ہوگے لگے آپ کو یہ کہانی ہمیں کومنٹس میں بتائیں اور ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں